شالکال راہ شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں پشن بنگال کی مکہ منتری محمدہ بینر جی کی شکایت پر چناب آیوگ نے جواب دیا ہے ہنسا اور ووٹرز کو دھمکانے کی جو شکایت کی گئی تھی وہ شکایت بلکل غلط ہے یہ چناب آیوگ کی طرف سے کہا گیا ہے ایک اپریل کو جب 90 گرام میں ووٹنگ ہو رہی تھی اس دن سب کچھ سامان نے تھا یہ چناب آیوگ نے بتایا ہے اور ممتہ نے بوت نمبر ساتھ پر متداتاؤں کو روکے جانے کی جو شکایت کی تھی یہ اس سے جڑا ہوا جواب ہے موقع پر پہنچے اپزرورز نے وہاں پر سب کچھ سامان نے پایا یہ چناب آیوگ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے ممتہ بینرڈی نے یہ شکایت کی تھی کہ ووٹرز کو روکا جا رہا ہے چناب آیوگ نے اب اس پر جواب دیا ہے ممتہ بینرڈی کی یہ شکایت چناب آیوگ کو اور چناب آیوگ کی طرف سے جواب کہ ہنسا اور ووٹرز کو دھمکانے کی جو شکایت کی گئی تھی وہ غلط ہے نہ ہنسا گوئی نہ ووٹرز کو دھمکایا گیا ایک اپریل کو جب نندی گرام سیٹ پر ووٹنگ ہو رہی تھی وہی سیٹ جہاں پر خود ممتہ بینرڈی چناب لڑ رہی ہے جہاں سے شوویندو عدکاری چناب لڑ رہے ہیں جب دوسرے چرنگ میں ووٹنگ ہو رہی تھی اسی دن ممتہ بینرڈی نے آروپ لگایا تھا اب چناب آیوگ کہہ رہا ہے کہ یہ شکایت غلط ہے نہ ہنسا گوئی نہ ووٹرز کو دھمکایا گیا ایک اپریل کی ووٹنگ کو لے کر یہ چناب آیوگ کا جواب ہے ممتہ بینرڈی نے بوت نمبر ساتھ پر متداتاؤں کو روکے جانے کی شکایت کی تھی کہا تھا کہ متداتاؤں کو روکا جا رہا ہے روید رباٹھی اور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ گے روید شکایت کیا تھی ممتہ بینرڈی کی اور چناب آیوگ کا جواب کیا ہے دیکھیں جو ممتہ بینرڈی نے شکایت کی تھی کہ ووٹروں کو وہاں کچھ مائنرٹی جو ووٹر تھے ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا تھا اس پر چناب آیوگ نے سلسلوار طریقے سے جواب دیا ہے اگر دیکھیں تو صبح سات بجے جب سے ووٹنگ شروع ہوتی ہے ساڑھے ساتھ آٹھ بے جو شکایت آتی ہے اس کے بعد کس طرح سے وہاں پہ چیکنگ کی جاتی ہے اس کے علاوات جو آئی جی ہے اس علاقے کے ناگندر ترپاٹھی کو اس علاقے پہ بھیجا جاتا ہے ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ جا کے خود وہاں موائنہ کریں اب جرور کو بھیجا جاتا ہے ممتہ بردی لگ بگ ڈیڑھ بجے کے آس پاس پہنچتی ہیں اور وہاں جو لوگ گھیرا ہوتا ہے لوگ کہیں نہ کہیں ہنگامہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے لیکن چنانو آئیوگ نے سلسلوار طریقے صبح سات بے سے لے کر شام تک کے پورے ایونٹ کو بتایا کہ کس کس طریقے سے اس کمپلینٹ کو ایڈریس کیا گیا کن کی ندیکاریوں کو وہاں بھیجا گیا اور اس کے بعد بھی اب جرور جو ہیں پسٹی منگال کے ان کو بھیج کے یہ پورا ریپورٹ تیار کیا گیا اور اس کے بعد یہ پایا گیا کہ کہ کہیں کوئی گڑھ بڑی نہیں تھی کہیں کوئی کسی کو چنانو آئیوگ پر جو آروپ لگا رہا تھا تو یہ بڑی چیز ہے چنانو آئیوگ نے سلاف کر دیا ہے کہ ندیک رام میں بیال جو بوت تھا بوت نمبر 7 اس پر کوئی گڑھ بڑی نہیں کی گئی کوئی بدماسی کسی کی طرف نہیں کی گئی کوئی گڑھ بڑی خاص طرح پر چنانو آئیوگ پر جو آروپ لگا رہا تھا یہ چنانو آئیوگ کے لوگ ہوں چاہ بھی اے صرف کے جوان ہوں چاہے وہاں کے لوگ ہیں ان پر جس طرح کے بھی جو آروپ لگا رہا تھے سب کو خارج کر دیا ہے چنانو آئیوگ نے اور ممتا آئیوگ کے پاس بولنے کو بہت کچھ نہیں رہے گا لیکن کچھ لوگ ہیں کلکتہ کے ان سے بات کرنا چاہیں گے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ چنانو آئیوگ پر جس طرح سے آروپ لگاتی ہے ممتا آئیوگ کی گڑھ بڑی آپ کرتے ہیں نندیک رام میں بھی آروپ لگا رہا تھا یہ گڑھ بڑی ہو سکتی ہے کیا آج کے سینیریو میں تو نہیں لگتا ہے ہو سکتا ہے بھی کوئی اتنا پرساسن سجگ ہے میڈیا سجگ ہے پولیس ہے پرساسن ہے اب وہ بیس سال پہلے اور آج میں بہت ڈیفرنس ہے ابھی تو آپ سب کچھ سامنے ہے سب کچھ لائیو ہے اس میں اب یہ آروپ کا ہی بات رہ جائے گا کیونکہ اتنا اوپین آپ لوگ بھی وٹ ڈالتے ہوں گے ممتا بنیر جی جس طرح سے آروپ لگا رہے ہیں پردیس کے مکھے منتری ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ چناؤں میں گڑھ بڑی کیا جا رہا ہے ایسا کیوں آروپ لگا رہے ہیں چناؤں آئیو تو کہہ رہا ہے کہ کوئی گڑھ بڑی نہیں تھی دیکھئے یہ تو مطلب پولٹیکل پارٹیز جو ہے یہ تو ایک دوسرے کے اوپر آروپ لگاتے ہی ہے لیکن آج سال میں ایسے نہیں ہوتا ہے شہر میں تو نہیں ہوتا ہے اور گاؤں میں ایکچولی ٹھیک سے نہیں بھی پتا لیکن یہاں پہ نہیں ہوتا ہے ممتہ بنرجی جس طرح سے آروپ لگا رہی ہیں آپ بھی بجرک مہلا ہے آپ بھی مدان کرنے جائیں گی کلکتہ میں جب مدان ہوگا کیا اس آروپ لگانے کا مطلب کیا ہے نہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کلکتہ میں تو بالکل نہیں ہوتا ہے گلت کام یہاں تو بہت راپ ساپ کام ہوتا ہے پھر دیکھے جائے دیکھا جائے سے کیا ہوگا آپ کو چناو آئیو پر بھروسہ ہے کی نہیں ہے ہاں بہت زیادے آپ یہ بجرک سکس ہیں آپ سے بات کریں گے آپ نے تو بہت چناو دیکھے ہوں گے کلکتہ میں اور بیہار میں بھی کیا لگتا آپ کو چناو آئیو گر بڑی کر سکتا ہے چناو میں کیا نہیں نہیں سمبھاب نہیں ہے ممتہ بنرجی آروپ لگا رہی ہیں راجنی چکھ وہ لوگ کا دعو پہنچ ہے اسے راجنی چکھ پرکریہ ہے دعو پہنچ سے کیا ہوگا ہارا ہوا آدمی ہمیسا یہی آپ آروپ لگاتا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ایکسپریئنس ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہارا ہوا ہارا ہوا آدمی ہارا 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 ہوا آدمی جو ہمیسا آروپ لگاتا ہے اور ممتہ بنرجی جو نندگ رام میں کیا خاص طور پر ڈیڑھ گھنٹے تک انہوں نے پولنگ بھوت پر مددان نہیں ہونے دیا کچھ لوگوں کے لیے انہوں نے کیا اور اس کا نقصان بھی ان کو ہوا دیکھ پرسپسن وائل بولیں گے تو اس کو ٹی بی پر بولنا ٹھیک نہیں لے گا لیکن مائنورٹی کمیونٹی کے لیے ووٹ ڈلوانے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے جو میجرٹی کمیونٹی تھا وہاں کا اس کو انہوں نے ووٹ دینے سے روکے رکھا تو اس طرح کا مددہ بھی وہاں بنا اور چنانو آیوگ نے بلکہ صاف کر دیا کہ وہاں کوئی گڑھ بڑی نہیں تھی نہ سیکرورٹی فورسز کی طرف سے کوئی گڑھ بڑی تھا نہ چنانو آیوگ کی طرف سے کوئی گڑھ بڑی تھی دیکھئے پایا کہ جو شکایتیں کی گئی تھی وہ غلط تھی دیکھئے چنانو آیوگ نے پہلے دن سب سے پہلے اس دن بھی آپ یاد ہو تو چنانو آیوگ نے صفائی دی تھی کہ وہاں کوئی گڑھ بڑی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے بعد چنانو آیوگ نے یہ کہا تھا اپنے ریلیج میں کہ اس کے بعد ہم لوگ جو اپنے ہمارے سپیسل اپجوربر تھے ہیں ان سے کہا ہے کہ اس کا ڈیٹیلز ریپورٹ بنا کر ہمیں بھیجے تاکہ ہم سی ایم کو اس کا جواب دے پائیں تو جب ڈیٹیلز ریپورٹ مانگایا گیا تو جو بھی اپجوربر ہوتا ہے جو اسٹیٹ کا اپجوربر ہوتا ہے جو اسٹیٹ کے لیے پورا کام کرتا ہے ہر جلے میں آپ کا ایک اپجوربر ہوتا ہے ہر بیدھان سبھا کے لیے ایک اپجوربر ہوتا ہے اور ہر بھوتھ کے لیے آپ کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے چنانو آیوگ کا لاب آپ کو اسٹیٹ میں ہیڈ آفیس سے لے کر جلے تک جلے سے لے کر بلاغ تک بلاغ سے لے کر بھوتھ تک آپ کے پاس سسٹم ہوتا اس بھوتھ سے آپ پوری جانکاری لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس ریلیز میں تو چنانو آیوگ نے سلسلے وار طریقہ اس لیے پوری جانکاری آپ کے پاس ہے سات بجے کیا ہوا سالے سات بجے کیا ہوا آٹھ بجے کیا ہوا نو بجے کیا ہوا دس بجے کیا ہوا ڈیڑھ بجے جب ممتاونر جی آئیں تب کیا ہوا اور اس کے بعد کیسے سارے افسروں کو میں تو ننکرہ میں موجود تھا ایسا لگ رہا تھا کہ سارے پورے پردیس کے بڑے افسر وہیں موجود ہیں افسرے ایک لگتار آردگالیاں سائرن بج رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ لگتار افسروں کو چنانو آیوگ بھیج رہا تھا چونکہ منطری کی شکایت ہے بڑی شکایت ہے کہ متدان کرنے سے روکا جا رہا ہے لوگ کو متدان نہیں کرنے دیا جا رہا تو چنانو آیوگ نے پوری طرح سے اس کی جانچ کی ہے اور جانچ کرنے کے بعد سلسلوار طریقے سے ان کے آروپوں کا جواب دیا ہے اب ساہد ممتاونر جی اس طرح کا آروپ نہیں لگا پائیں گی ربی آپ ہمارے ساہد بنے رہیے دو تصویریں ہم دیکھا رہے ہیں درشکوں کو ایک وہ تصویر جہاں ممتا نے چٹھی لکھی ہے وہ چٹھی آپ دیکھ رہے ہیں ممتا بینر جی نے کی تھی کب لے کر کی تھی یہ ایک اپریل کا جب دوسرے چرن کا متدان تھا نندی گرام میں اسے لے کر یہ شکایتیں کی گئی تھی اب دوسری تصویر دیکھئے چنانو آیوگ نے ممتا بینر جی کی شکایت پر اپنا جواب دیا ہے چنانو آیوگ موقع پر اوبزرور بھیجتا ہے اور اس کے بعد پوری ستھیتی کا آقلن کیا جاتا ہے پھر یہ جواب دیا جاتا ہے اور چنانو آیوگ نے ممتا بینر جی کی شکایتوں کو غلط پایا ہے نہ ووٹرز کو دھمکایا گیا نہ ووٹرز کو ووٹنگ کرنے سے روکا گیا اور نہ ہی وہاں پر کوئی حجزہ ہوئی یہ دو تصویریں دیکھئے ایک اپریل پرشم بنگال میں دوسرے چرن کا چنانو ایک طرف ممتا بینر جی کی چھتھی چنانو آیوگ کو اور دوسری طرف چنانو آیوگ کا جواب اس جواب میں اور کیا ہے تھوڑا اور ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں روی سے روی دیکھئے میں دیکھ رہا ہوں اس جواب میں چنانو آیوگ نے صاف طور پر بتایا ہے کہ نو بجے تک پولین پرسنٹیج نو بجے تک دس 11 بجے تک ایک بجے تک تین بجے تک پانچ بجے تک اور ساڑھے چھے بجے تک کس طرح سے پولین ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کلئر کیا گیا ہے کی سی سی ٹی بی کیمرے وہاں لگے ہوئے تھے اس بھوت پہ ہر بھوت پہ سی سی ٹی بی کیمرہ لگانے کی بیوستہ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ کوئی گڑبڑی کر رہا ہے تو سی سی ٹی بی کیمرے میں قید ہوگا تو آپ کو دکھانا چاہیں گے اس میں لکھا ہوا ہے صاف طور پر there is no evidence of all to suggest that the بیس ایف جوان who were deployed بیس ایف جوانوں پر جو آروپنوں نے لگایا اس کے بارے میں بھی صفائی دی گئی ہے سی سی ٹی بی کیمرہ لگا ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی ہے جو آئی جی کو ناغیندر ترپاٹھی کو وہاں بھیجا گیا یہ جانکاری دی گئی ہے تو یہ کیک کر کے میں دیکھنا ہوں سارے سلسلوار طریقے سے ایوی ایم کے بارے میں دی گئی کہ کس طرح سے تمام وہاں جو لوگ تھے ماغ پول ہوتا ہے سب سے پہلے چناؤں کرانے سے پہلے ساتھ بھی سے پہلے ساڑھے چھے پہنے اور پہنے ساتھ کے اس پاس ایک ماغ پول کرائے جاتا ہے اور سبھی پارٹی کے جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہاں موجود رہتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھئے یہ ستی ہے کوئی گڑھ بڑی نہ ایوی ایم پہ ہے نہ بی بی پیٹ میں ہے نہ کسی جگہ کوئی گڑھ بڑی ہے اس کے بعد جب پولنگ شروع ہوتا ہے تو سبھی پارٹی کے پولنگ ایجنٹ وہاں موجود رہتے ہیں اب ان کے پارٹی کے پولنگ ایجنٹ نے جو شکایت ممتا ونر جی سے کی ہو جس کے بعد ممتا ونر جی وہاں آئی اور انہوں نے اپنی شکایت کی کہ یہاں لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جارہا منرٹی جو لوگ ہیں منرٹی کومنٹی کے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیا جارہا ان کو درائے جارہا ان کو دھمکایا جارہا اس کے بعد دیکھیں آئی جی رنگ کے افسر بھیجا رہا ہے جو ممتا ونر جی کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ افسر ہیں جو پہلے کام کرتے رہے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے وہاں پر لوکل پولیس آپ کو جتنے ائی پی ایس جو ہے ایس پی ڈی ایم آئی جی سارے لیبل کے افسر کو وہاں بھیجا جاتا ہے اس کی جانچ کی جاتی ہے پرطال کی جاتی ہے اپ جرپر کو بھیجاتا ہے اسپیسیل اپ جرپر کو بھیجا جاتا ہے جو جواب دیا ہے ذرا اسے پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے پاس لوٹوں گا یہ ممتا کی چٹھی کا جواب چنوائیوں کی طرف سے دیا گیا ہے جو شکایتیں ممتا بینرجی نے کی تھی اسی کے بعد چنوائیوں کی طرف سے یہ جواب آیا اس میں کہا گیا ہے اور یہ جو جواب ہے اس کے اندر یہ صاف کیا جا رہا ہے کہ کہیں بھی نہ ہی ہنسہ ہوئی نہ ووٹرز کو روکا گیا اور نہ ہی دھمکایا گیا یہ جواب چنوائیوں کی طرف سے دیا گیا ہے ممتا بینرجی کی شکایت کے بعد ہم نے پہلے آپ کو شکایت دکھائی تھی اس شکایت میں کہا گیا تھا کہ ووٹرز کو روکا گیا ووٹرز کو دھمکایا گیا اور ہنسہ ہوئی یہ آروپ تھے ممتا بینرجی کے پرشن بنگال کی مکہ منتری کے کب یہ آروپ انہوں نے لگائے ایک اپریل کی ووٹنگ کو لے کر نندی گرام میں جہاں ووٹنگ ہوئی جہاں سے وہ خود چناؤ لڑ رہی ہیں اور اب وہ جواب دیکھی کس طرح سے چناؤ آیوگ نے جواب دیا ہے there was no evidence at all to suggest that the BSF جوان who were deployed at polling station indulged in any inappropriate behavior BSF جوانوں پر بھی آروپ لگایا گیا تھا جیسا کی روی آپ کو بتا رہے ہیں اور اس میں صاف کہا گیا ہے کہ BSF جوان کسی بھی طرح کے inappropriate behavior میں indulge نہیں تھے یہ صاف کرتا ہے کہ نہ ووٹرز کو روکا گیا نہ ووٹرز کو دھمکایا گیا نہ ہنسہ ہوئی اسے ہی ہم روی سے اور detail میں سمجھ رہے تھے روی بہت صاف طور پر کہا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی کیندریے بلوں پر ممتاب انرجی آروپ لگاتی رہی ہے اس میں بالکل صاف کر دیا گیا کہ BSF جوان جہاں جہاں لگائے گئے تھے کہیں کوئی inappropriate behavior نہیں ملا بلکل دیکھئے ممتاب انرجی BJP پر آروپ لگا رہی ہیں ممتاب انرجی EVM پر آروپ لگا رہی ہیں چناؤ آیوگ پر آروپ لگا رہی ہیں یہاں تک کہ سینہ کے لوگوں پر آروپ لگا رہی ہیں جو چناؤ کرانے کے لیے آپ کو ایک بڑا دلچسپ بات بتانا چاہوں گا شاید ممتاب انرجی بھی بھول گئی ہوں گی کہ دو ہزار اگارہ میں جب چناؤ کر آیا گیا تھا تو اسی چناؤ آیوگ نے اور انہی سینہ کے لوگوں نے ممتاب انرجی کو ستہ میں لانے میں ساہتہ کی تھی عدروائی جس طرح سے چناؤ ہوتا تھا یہاں پر سی پی ایم کے ستہ سے لوگ موقتی نہیں پا سکتے تھے اسی سرکار بنانے میں چناؤ آیوگ کا بہت بڑا رول مانا جاتا ہے اس سمیں اسپیسل ایبزوربر کے طور پر آپ کو یاد ہو کیجے راو آئے تھے کیجے راو کو کہا جاتا تھا کہ اگر بنگال میں ستہ پریورتن ہوا ہے تو اس کا کریٹ ممتاب انرجی سے کہیں جیدہ کیجے راو کو جاتا ہے اور خالی بھا بنگال کی بات نہیں کہوں گا بیہار میں بھی دو ہزار پانچ میں جب بیہار میں ستہ پریورتن ہوا اس میں بھی کیجے راو اسپیسل ایبزوربر بن کے گئے تھے تو کس طرح سے چناؤ آئیوگ نسپکس چناؤ کراتا ہے اور جہاں جہاں ستہ پریورتن کی امید نہیں ہوتی ہے بیہار میں جس طرح سے لالو کا جنگل راج چلتا تھا جس طرح سے کہتے تھے جن نکلتا ہے پولنگ بود سے جس طرح سے یہاں پر لیفٹ کا سارسن چوتیس سال سے چل رہا تھا کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا کوئی سمجھو ہی نہیں لگتا تھا یہ سرکار بدل سکتی ہے اسی ستی میں چناؤ آئیوگ نے کس طرح سے نسپکس چناؤ کراتا ہے کس طرح سے سینہ کی مدد سے کس طرح سے فورسیج کی مدد سے چناؤ کراتا ہے ان کو ستہ میں بیٹھایا خاص طور پر ستہ میں آئی ممتابنر جی اسی نسپکس چناؤ کی وجہ سے آج اسی چناؤ آئیوگ پر انگلی اٹھا رہی ہیں آج اسی سینہ پر انگلی اٹھا رہی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ڈر ہے ممتا بنر جی کا اور اب دیکھیں چناؤں آئے صاف طور پر اس میں لیٹر میں کہہ رہا ہے کہ جب سے چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہوا اس سے پہلے سے لے کر اب تک ایک ایک چیز جو ان کی پارٹی کی طرف سے عاروپ لگائے گئے ای بی ایم میں گڑھ بڑی کا سیکرٹی فورسج کے ڈپلائیمنٹ کو لے کر کہیں اور کوئی دکت ہے تو ان کے ہر چیز جو ان کے عاروپ لگائے گئے ہیں اس کے عاروپ کا جواب چناؤں ہے لگتار لکھت طور پر ان کو بھیجتا رہا ہے اب اس کے باوجود اگر آپ عاروپ لگائیں گے تو یہ کہ ان کا حق ہے آپ چناؤں ہونے کے بعد جو لوگ کہہ دے ہیں کہ یہ بی ایم میں گڑھ بڑی تھی اس لیے چناؤں جیت گئے اور یہ ہر پارٹی کرتی ہے چناؤں ہارنے کے بعد جو پارٹی ہیں جتنے اپوزیسن پارٹی ہے چاہے کانگریس ہو چاہے ٹی ایم سی ہو چاہے سپا ہو چاہے آر جی ڈی ہو تو یہ چناؤں ہارنے کے بعد یہ عاروپ لگا جاتے ہیں لیکن جب چناؤں جیتے ہیں چاہے وہ آپ مدی پردیش جیت جائیں چاہے آپ چھتیش گھر جیت جائیں راجستان جیت جائیں ٹھیک ہے ربی ایک بار پھر سے میں ذرا پڑھ کر سنا دینا چاہتا ہوں کی کیا چناؤں آئو کی طرف سے جواب تھا ایک بار پھر سے آپ سکرین پر دیکھئے وہ جواب اور اسے میں پڑھ کر اب سنا رہا ہوں the booth was manned by half section of BSF 437A slash 94BN with QRT number 16 of the same company was supervising the booth there is no evidence at all to suggest that the BSF جوان who were deployed at polling station indulged in any inappropriate behavior کوئی inappropriate behavior BSF جوان کی طرف سے نہیں ہوا moreover the complaint that they did not allow the voters to go inside the booth is far from the truth یعنی کہ نہ کسی کو voting سے روکا گیا نہ دھمکایا گیا نہ ہی کوئی حنصہ ہوئی یہ تو بات ہوئی بنگال کی اب رک کر لیتے ہیں دکشن کا تمیلاڈو کیرال پوروچیری یہاں پر بھی چوے اپریل کو voting ہونی ہے دکشن میں آج کیسے چناؤ پرچار ہو رہا ہے اور پرچار کا جو آخری دن ہے کس طرح سے پارٹیاں اپنی طاقت جھوک رہی ہے صدارت میرے سیوگی میرے ساتھ ہیں صدارت آج پرچار کے لیے آخری دن کیا تیاریاں ہیں پارٹیوں کی تو آج آخری دن ہے جیسے آپ نے کہا ہے تو آج خاص بات یہ ہے کہ کمال حاسن جو ہے ساؤت کا کوئنبتور میں کنٹس کر رہے ہیں وہ اپنے بیٹی کے ساتھ کیمپین پر چل رہے ہیں اور ان کے فیملی میمبرز بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں اور کمال حاسن ایک ایک گھر جا کے ایک ایک سٹریٹ کو جا کر ایسا ایک اتنا بڑا سپر سار تمالناڑو کے فلم انڈسٹری کے جو ہے وہ اپنے پہلے اسیمبلی الیکشنز میں کڑے ہو رہے ہیں اور پہلے ٹائم کنٹس کر رہے ہیں تو وہ گر گر جا کے ہر انڈیوزول کو میٹ کر کے ہر ووٹر کو میٹ کر رہے ہیں گریٹ کر رہے ہیں اور ویسے ہی آج تو سب ٹورنگ تو بند ہوا ہے تو سارے کنٹسٹنز جو ہے سارے امیدوار جو ہے اپنے اپنے کانسٹیٹوینسیز میں اپنے اپنے علاقوں میں پورے ٹور کر رہے ہیں اور دوسرے ڈسٹرکس میں کوئی اب نہیں ہے چاہے وہ چیف مینسٹر ہو چاہے وہ اپوسیشن لیڈر ہو سب اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ووٹرز کو مل کر فائنل کیمپیننگ کر رہے ہیں آج تو سات بجے تک وہ کیمپین کر بائیں گے اور آج انٹینس کیمپیننگ بھی چل رہی ہے کیونکہ یہ فائنل ڈے ہے اور کل بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا جو جے پی نڈڈا ہے پریزیڈنٹ اور ہوم مینسٹر امیت شاہ بھی چننائے آئے تھے اور وہ وہاں کیمپین کر رہے تھے اس کے پہلے ویت منتری نرملا سیتہ رامن جی بھی آئے تھے کیمپین کرنے کے لیے انڈیا کے کانڈیٹس کے لیے تو ایک بہت ایگزائٹنگ الیکشن ہے یہ تمہلاڈو میں کیونکہ دو بڑے لیڈرز جو ہے جے لیلتا اور کرناندی وہ نئی ہے اور دونوں پارٹیز جو ہے ای ایڈی ایمک ا اور ڈی ایمک ان دونوں کے لیے ایک ڈو اڈڈا ایلیکشن ہے کیونکہ ڈی ای ایم ک �النگ جو کرناندی کے بےٹے ہیں وہ ایسے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈرشپ کو اور اپنے پولٹیکل کریئر میں پہلے بار وہ سی ایم بن جائے ویسے ہی تو ای ایٹی ایمک کی حساب سے ہم دیکھیں گے ایڈی ایم ک کا ماننا یہ ہے کہ وہ ایم جی آر کے جو ریکارڈ ہے اس کو رپیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ صرف ایم جی آر ایڈی ایم کے کے جو فاؤنڈر ہے انہوں نے ہی تین بار لگاتار الیکشن جیتے ہیں تو اس کے دو بار پچھلے دو بار 2011 اور 2016 میں جیلی لیتا نے جیت لیا تھا اور ایڈی ایم کے گورنمنٹ فارم کیے تھے اور اس بار جیلی لیتا نہیں ہے اور ان کے سیکنڈ لائن لیڈرز جو ہے ای پی ایس اور او پی ایس وہ اپنے لیڈرشپ کو اسٹابلش کر کے اس بار بھی جتنا چاہیں گے اور ان کے بلکل تو دکھل میں پرچار کا آخری دن آج ہے اپریل کو بوٹنگ ہونے ہیں تملاڈو میں کیرل میں اور پورت چیری میں بہت بہت شکریہ صدھارت آپ کا روی آپ کا اس جانکاری کے لیے چھوٹا سپریک پوراں حاضر ہوں گے موسیقی